بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فضا شاہد اور آپ سب دیکھ رہے ہیں جلوبل ٹائمز پاکستان ناظرین آج ہمارے صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں سابق وزیریالہ بلوچستان نواب غوظ بکش پاروزائی صاحب اور ان سے بات کریں گے ہم موجودہ ملک کی صورتحال کے بارے میں اور اس کے علاوہ کہ افغانستان سے جو امریکی فوجیں ہیں ان کے انخلاق کے بارے میں بھی کیونکہ نواب صاحب جو پشتونوں کے سب سے بڑا قبیلہ ہے پنی قبیلہ اس کے سردار بھی ہے لہٰذا اس ٹاپک پر ایک ریلیونٹ پرسنالیٹی ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں ہمارے جو وزیر آزم ہیں انہوں نے شرکت اختیار نہیں کی تو آپ کے خیال سے ان کی شرکت اس اجلاس میں کتنی امپورٹنٹ تھی دیکھئے بی بی ہمارے ملک میں اتنا پولاریزیشن ہو چکی ہوئی ہے کہ نارمل چیزیں بھی ہم اب نارمل طریقے سے کرتے ہیں ہم نے جو سنا کیونکہ ہم تو سنی سنی باتوں میں چلتے ہیں کہ ایک پارٹی نے اپوزیشن لیڈر صاحب نے شہبا صریف صاحب نے کہا کہ اگر یہ آئے گا تو ہم بائیکارٹ کریں گے اور پھر پرائیم سٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ بائیکارٹ کرتے تو میں نہیں آتا جو کہ میرے خیال میں صحیح بات تھی اب یہ کہ اپوزیشن والے اپنی بات کرتے ہیں ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا پرائیم سٹر کو شامل ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بات جو میں نے سنی تو وہ کہتے ہیں پرائیم سٹر صاحب نے کہا کہ مجھے تو اپوزیشن کا سب پتا ہے لیکن میں اس لیے نہیں گیا کہ میری وجہ سے معاملات خراب نہ ہوں تو یہ سوچ تو اچھی تھی لیکن یہ کہ ہماری سیاست میں جو خرابی در آئی ہے نا بی بی اس خرابی کی وجہ سے ہم اس حد تک وہ ہو گئے ہیں اپنی ذات میں مگن ہو گئے کہ جی اگر یہ آئیں گے تو ہم بائیک آٹ کریں گے شاید یہ وجہ ہوگی پھر باقی ظاہر ہے اپنا جواب امار خان خود دے سکتے ہیں یا ان کی پارٹی دے سکتے ہیں اور اپنا جواب آپ یہاں شہباز شریف دے سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی والے دے سکتے ہیں لیکن یہ ایک اچھا نوٹ نہیں تھا عمران خان بھی اگر ہوتے تو that would have been much better اچھا سر اس کے علاوہ یہ کہ آپ جو ہیں وہ پشتونوں کی سوچ کو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں تو سر افغانستان سے جو امریکی فوجے ہیں ان کے جانے کے بعد کیا افغانستان میں کچھ خانہ جنگی یا سیول وار کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ کہ پی ٹی ایم جیسی تحریک اگر پھر سے زندہ ہوتی ہے تو اس کے پاکستان پر کیا خطرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں دیکھیں بی بی سیدھی سی بات ہے بھائی ورچو بینگ پشتون تو ہم پشتون تو افغانستان سے شروع ہوتی ہے اور انڈیا تک جاتی ہے باتیں تو جب یہ پاکستان نہیں تھا ہم جیغرافیکلی اس زمانے جب افغانستان تھا تو ہم افغانست تھے لیکن جب جیغرافیکلی پاکستان وجود میں آیا تو ہم ہمارا ایریا پاکستان کی باؤنریز میں آیا تو ہم پاکستانی ہیں اور اس بات پشتون ہیں ہمارا سٹریچ وہاں پہ بھی ہے تو سیدھی سی بات ہے پشتون سوسائٹی ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ پشتون کو کوئی سبلیو نہیں کر سکا انگریز بھی وہاں پہ ناکام ہوا سکندر آزم بھی وہاں پہ کچھ نہیں کر سکا چینگز خان وغیرہ اور جتنے بھی سارے آئے پھر پھر بریٹش گورنمنٹ نے بہت کوشش کی اپنے راج میں وہ کچھ نہیں کر سکے اس کے بعد پھر ریشیہ وہاں سے پھر واپس ناکام اور نامراد چلا گیا اور یہی حال امریکہ کا ہوا اب یہ کہ وہ سوسائٹی بڑی تھوڑی سی کیا کہہ زیادہ اتنی سوسائٹی نہیں ہے لیکن وہاں پہ ثقافت اور روایت کافی زیادہ جو ہیں وہاں موجود ہیں تو میں نے دوہزار ساتھ میں میں گیا تھا وانستان پاکستان کی طرف سے تو میں نے وہاں پہ لوگوں سے باتیں کی مجھے انہوں نے وہ نہیں دی یا فورم نہیں دی یا پاکستانی بھائیوں نے کہ بھائی اگر یہ بات کرے گا تو ہو سکتا ہے یہ کلک کر جائے یہاں پہ تو اس وقت میں وہاں پہ یہ بات کرتا تھا کہ دیکھیں دو معاملات ہیں ایک تو لائن آرڈر ہے جس میں لڑائی ہو رہی ہے تو جب جو لڑتا ہے تو آپ اس کو جو آپ سے لڑتا ہے آپ اس کو تھپڑ بھی ماریں گے سٹک بھی ماریں گے ایک بات تو یہ صحیح ہے لیکن میرا وہاں پہ ان کو کہنا یہ تھا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ جو طالبان کا جو فیکٹر ہے آپ ان کو سیریسلی لے لیں ان کے ساتھ لڑائی بھی اگر آپ انگیج ہیں تو ٹھیک لیکن پولٹیکلی بھی ان کو انگیج کر دیں کیونکہ وہ وانستان کا جو نا سرزمین کا ایسنشل پارٹ ہے آپ انہوں نکال نہیں سکتے عوام جو ہیں وہی ہیں جس سے طالبان بنے ہوئے ہیں تو اگر یہ ان کو لڑائی بھی لڑتے کنٹرول کرتے اور ساتھ ساتھ پولٹیکلی بھی اگر ان کے انگیج رکھتے تو آج بڑے آرام کے ساتھ وہ یہاں بھی کر سکتے اب اپریٹری اچانک امریکہ کو پتہ نہیں خیال آیا کیا کہ واپس نکلنا ہے اور نگلتے نگلتے آپ ان لوگوں کو دیکھیں ان کی پتہ نہیں کیا پولیسیز ہیں کہ ہم کو اب اڈے دوبائی تو اگر آپ بائیس سال یا بیس سال افغانستان میں رہے ہیں تو آپ ایک ایک سٹریپ ایسی ڈیولپ کر جاتے جہاں پہ آپ اپنی پریزنس رکھتے اب پاکستان کو کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں اب یہ سیدھی سی بات ہے لائے ڈاڈر کی سیچویشن وہاں پہ اٹھے گی کیونکہ وہاں پہ اندر اندرین تضادات بہت زیادہ ہے وہاں پشتون سپیکنگ بھی ہیں فارسی سپیکنگ بھی ہیں وہ جو شوملی علاقہ جاتے ہیں ان کے اپنے تو وہ جو جان ملیشیہ ہوتی تھی درشید دوستم کا وہ تو سارے کے سارے یہ فیکٹر اٹھیں گے خانہ جنگی آپس میں بھی ہوگی وارڈ لارڈز کافی زیادہ ہو گئے ہیں آج کل پولٹیکل نہیں ہیں اور نائٹر ٹریڈیشنل نواب خان جس طرح سے ہمستہ سے ہیں اب وارڈ لارڈز بھی بہت ہو گئے انویسمنٹس بہت ہو گئے ہیں تو امریکہ کے نکلنے کے بعد وہاں پہ یہ یقیناً اپاورس کھیچنے کی کوشش کریں گے تو اب امریکہ بالکلی اچانک اور جس طرح سے پرائم نیسٹر کہتا ہے صحیح کہتا ہے کہ ہم جو ان کو فیسلٹیٹ کر رہے تھے لیکن جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نکلتے ہیں تو طالبان سمجھے کہ ہم جیت گئے ہیں تو جیت کا فخر تھوڑا سا ہوتا ہے تو وہ اب انگیج نہیں کریں گے اپنے آپ کو اور باقی بھی جو لوگ ہیں انڈیا خیرخواہ کبھی بھی نہیں رہا وہ تو اپنے خیرخواہ نہیں ہیں تو یہ سب مل بیٹھ کے ایک ایسا سسٹم ایوالو کریں کہ اب ہم نے کوئی زبردستی ایک اور لیکن نہیں بٹھانا جو کہ پر فورس ان پر حقوبت کرے اپنی مرضی چلائے ہونا یہی چاہیے میری اپنی کوتہ رزر میں میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ایک سیٹ اپ انٹریم اس قسم کا بنائیں جس میں طالبان بھی ہو پچھلی گورنمنٹ کے لوگ بھی ہو اور لوگ بھی ہو اور ان کو اسیسٹ کیا جائے اس چاروں طرف سے تاکہ وہ رہیں کچھ عرصے کے لیے سال دو تین چار پانچ کہ وہاں پہ آپس میں ایک ماحول بنا لیں اور اس کے بعد پھر یہ کہ سسٹم کو برابر کر دیں تو الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں ایسے الیکشنز نہ ہو جیسے کرزی بیٹھا طبیقہ کہ یہ پپٹ ہے اس کے بعد اشرف غردی بیٹھے ہیں تو بھی کہ یہ لیکن ہم چاہیے ہم یہاں پشتون جتنے آپ پاکستان میں پاکستان میں بھی ہیں بد قسمتی یہ کچھ لوگ ہیں دکانداریاں چل رہی ہیں پی کر رہی ہیں جب آپ کوئی کٹروورسی جنریٹ کرتے ہیں تو اس سے کچھ آپ کو ملتا ہے تو مسائل بالکل اٹھیں گے اور پھر وہاں سے جو لوگ مسائل سے پس کے واپس اس طرف آئیں گے یہاں پہ ایک ایکسورس ہوگا جیسے پہلے پاکستان میں آئے چالیس سال پہلے ریشن اس میں انویجن میں تو وہ آئے تھے یہاں پہ آپ کے سارے پاکستان میں پھیل گئے یہاں پاکستان سے بھی اور پاکستان یورپ امریکہ جربانی وغیرہ بھی چڑھے گئے اب بھی ایسا ہی ہوگا بیس پہ بلکل یہ نہیں لیکن بورڈر کے افغان مہاجرین کے نام کی پر جو کمیشن بنتے تھے انہوں نے بڑا پیسہ کمایا ڈالرز آ رہے آپ کو پتہ ہے بہت سی چیزیں پور ان کرتی ہیں تو اب یہ ہے کہ ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں اپنے ملک کو بھی بچانے کے لیے اور اس ملک لوگ جو ہمارے کچھ پارٹیز ہیں وہ یقینا پھر اس سیچویشن کو استعمال کرنے کے لیے پاکستان کا ویسے یہاں پہ انتشار ہے جیسے خود فرمایا کہ میٹنگ تھی کیمرہ تھی اس میں پرائی منسٹر کہتے ہیں کہ اگر آتا تو بائیک آٹ کریں گے تو ہمارا انتشار سیاست کا اگر اس طرح سے رہا تو باہر کا انتشار ہم کو خراب کر دے گا تو اس وقت ہم کو سوچ سمجھ کے آقل اور فہم کے ساتھ دارائی کے ساتھ سوچنا پڑے گا کیونکہ بہت مرا وقت ہے اس ریجن کی اوپر جی ملک کی موجودہ صورتحال ہے سیاسی صورتحال اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ کومی اسمبلی میں سند اسمبلی میں ولوچستان میں جو بجٹ ہے وہ پاس ہوئے اور بجٹ کی دوران جو سب کچھ ہوئے پارلیمنٹ میں وہ سب آپ کے سامنے تھے تو ہمارے پارلیمنٹ ایرین ان کے لیے آپ جو قائدین ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیں ان سب چیزوں ہو سکے بی بی اگر ان سب جگہ جاتے ہیں آپ کی چیز چاہیے آپ کو کسی بھی جگہ جاتے تو آپ کی پاس کولیفیکیشن ہوئی یہاں جانے کیلئے کوئی کولیفیکیشن نہیں ہے جنرل مشرف نے ایک سٹیپ اٹھایا تھا ان نے کہ جو گریجویٹ ہوگا تو اس سے بھی ہم ننگے ہوگئے پولیٹیشن کوئی بہت کم لوگ تھے جو گریجویٹ تھے اور بہت زیادہ لوگ تھے جنہوں نے نقلی جالی ڈگری کوئی مولا کی ڈگری تھی کوئی کسی کی ہم ہر طرح سے کیا کریں کلیر ہو گئے نظر آگئے کہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں غلط کچھ نہیں کرتے چھوٹ یہاں پہ سچ ہے سچ یہاں پہ تو ظاہر ہے اس انسٹیوشن کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے سوچنا پڑے گا یہاں پہ جو پرائی منسٹرز رہتے ہیں پرائی منسٹرز یا منسٹرز ہوتے ہیں وہ تقریباً کریم ہوتا ہے اس کی اسمبلی کا آپ کے سوسائیٹی کا تو ہے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ایک سابق وزیراعظم سپیکر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ میں جوتہ دیں ماروں گا آپ کے مو پر اور اس کے بعد جب باہر جاتے ہیں تو وہ باہر بھی ان کو کوئی نظامت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں بالکل صحیح تھا میں جوتہ مار بھی دیتا اور اس کے بعد اب یہ الیکشن چُرائے جاتے ہیں ہم نے بھی چُرائے ہیں اب دیکھ لیجئے کہ یہ کوالٹم ہے ہماری مجھتا ہوں کہ ہائی ٹائم کہ ان کے لئے کوئی کورسز ہونے چاہیے کہ جس کے پاس کوئی سرٹیفیکیٹ ہے تو وہ جو اسمبلی میں جائے یا کسی پارٹی میں جائے یہ پولٹیکل پارٹیز کا بھی فرض ہے ایسے نہیں کہ مجھ جیسے بے تعلیم شخص بھی آ جائے بس تھی کہ کسی طریقے سے میں اسمبلی پہ گوز جاؤ یقینا یہ لمح فکریہ ہے اور ہم کو اپنی پولٹیکل پارٹیز کو یہ ڈائریکٹ کرنا چاہیے کہ یہ اپنا منشور منشور ہو انتشار نہ ہو اس میں تاکہ یہ لوگ ڈیلیور کریں یہ ملک بہت کچھ دے چک ہے سوچے کہ ہم نے اپنے عوام کو کس طرح کی حکومت دینی ہے پانچ سال کی تو بات ہے ایک وارڈ گامیٹ آتی ہے دوسری بھائی آ سکتی ہے ایسے کیونکہ ہم کسی بھی طرح سے چھینے اور ہم آئے ہیں اور اگر مہارتے ہیں تو ہم اگلے کو حکومت کرنے نہیں دیتے آپ سبر اور تحمل سے کام لیں تو یقین ہماری سیاست اس وقت کافی زیادہ نچلے درجے پہ ہے ناظرین یہ تھی سابق وزیراعلا بلوچستان کی گفتگو امید کرتے آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ